بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آج آپ کو اہم ترین خبر سے اگاہ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے اور ایک ایسا سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ جس کے متعلق مجھے جواب کہیں سے نہیں مل رہا کسی طرف سے جواب نہیں مل رہا سوال یہ ہے کیا پاکستان تحریک کے انصاف کال ادم تنظیم ہے کیا پاکستان تحریک کے انصاف بین تنظیم ہے اگر وہ کال ادم نہیں اگر وہ بین نہیں کے پی کے کے اندر اس کے امیدوہ الیکشن لڑتے ہیں الیکشن جیتتے ہیں تو پھر کراچی کی سرکوں پر تحریک کے انصاف کا پرچم پکڑنے والوں کو زمین پر لٹا کر تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا لاہور میں پرچم غباروں کے ساتھ اورانے والوں کو گرفتار کیوں کیا گیا اسلام آباد کی سرکوں پر گاریوں پر قیدی نمبر 804 لکھوانے والی گاریوں کو پتھانوں میں بند کیوں کیا گیا کیا ہم ازاد ملک کے ازاد شہری نہیں یہاں تو ایک تنظیم پر پابندی لگا دیں کہ اس تنظیم کے پرچم اس تنظیم کی سیاسی سرگرمیاں موتل ہیں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا جواب کون دے گا میں نے کہا خبر دینے سے پہلے ایک سوال پوچھ تو لوں اس کا جواب کہیں سے لے تو لوں شاید کوئی مجھے اس کا جواب دے دے شاید کسی طرف سے کوئی اس سوال پر کوئی ایسی بات تو مجھے بتا دے جس سے یہ چیز نظر آتی ہو کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جمہوری جماعتیں کچھ کر رہیں اب بات کرتے ہیں خبر کی طرف چلتے ہیں ان خبر کی بات کرتے ہیں جن کی تلاش سب کو ہے میں پہلی خبر آپ کو دے دوں اہم اور بری خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور بڑا سرپرائز جو دینے جا رہے ہیں وہ بڑا سرپرائز نوے دن میں الیکشن کے حوالے سے ایک بری قانونی شک اور ایک بڑا لیٹر وہ ایک اہم ترین ادارے کو لکھنے جا رہے ہیں اور اس بڑے سرپرائز کے بعد نوے دن میں الیکشن ہونا نوے دن میں الیکشن کروانا ہر صورت میں اداروں کی پبندی ہوگی ہر صورت میں اداروں کو لیکشن کروانا پرے گا پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو اس لیٹر کے بعد اس لیٹر کے لیے ایک صف میں کھرا ہونا پرے گا دوسری آپ کو میں بڑی اہم اور بڑی خبر دے دوں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی بڑے اہم ترین قریبی ساتھی سے یہ کہا ہے کہ کسی طریقے سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی قیدی آر سو چار سے رابطہ کریں اور اسے کہیں کہ آپ اور ہم مل کر اس ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں کوئی سیاسی تحاد بنے یا نہ بنے لیکن ایک جمہوری اتحاد کے لیے انہیں پیپس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار کریں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پیپس پارٹی مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر کے اب تحریک انصاف کی طرف اپنے ہاتھ برہانا چاہتی ہے کیونکہ ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پورے پاکستان میں گلی محلے چوکوں چراہوں گلیوں میں کوچوں میں بزاروں میں دکانوں میں مارکٹوں میں شاپنگ مالز میں جہاں جائیں وہاں پر آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹ ہی نظر آئے گا اب بہت سی سیاسی جماعتیں جو کل تک سمجھتی تھی کہ گبتان اور کہتی نمبر آٹھ سو چار مجبوری ہے جو کیا کریں نام لینا بری پابندی سی لگ گئی ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بارک نمبر تین جو ہے اس میں ایک بند پی ٹی آئی کا چین مین جب جیل جائے گا تو شاید پاکستان کے اندر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی جب ان کے قریب ترین لوگوں کو توڑا جائے گا تو شاید پاکستان کے اندر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی جب ان کے بہت سے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا تو شاید پاکستان کے اندر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جیل میں ڈالنے سے گرفتاریاں کرنے سے جور توڑ کرنے سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے سے سیاسی گونسلے بدلنے سے ان تمام معاملات کے باوجود بھی نظریاتی کارکن نظریاتی ورکر ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ کھرا رہتا ہے جس کا انتیجہ دوسری بار کے پی کے اندر ہونے والے بلدیارتی زمنی انتہابات میں سامنے آیا ہے جس کے بعد آپ پاکستان پیپس پارٹی ہر صورت میں تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے اب یہ پیغام لے کے جانے والے کپتان ہاں کرتا ہے یا نہ یہ تو آنے والا بھگت بتائے گا لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے گلی کچھ محلوں مچراہوں میں احتجاج جاری ہے بلوں کے حوالے سے ابھی یہ احتجاج شاید اپنے احتتام کو نہ پہنچے اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مہنگائی کا تفان آئے جس کے بعد شاید عوام وہ کام کر لے جس کے مطلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس ملک کے اندر آلو ایک سو بیس روپے کیلو ملتے ہوں پیاس سو روپے کلو کراس کر جائے ٹماٹر ایک سو پچیس روپے کلو کراس کر جائے تو اس ملک کو جس کو سب سے بڑا ذری ملک کہا جائے تو پھر اس ملک کے عوام اپنی حکومت کو کوسیں گے اپنی حکومت کا علاوہ احتجاج ہی کریں گے ایک بری خبر آپ کو دے دوں کہ بھرے تھنک ٹینک نے تمام سیاسی معاشی حالات دیکھ کر عوامی رد عمل کو دیکھ کر عوام کی طرف سے سخترین پریشر کو دیکھ کر حکومت سابقہ حکومت کی تمام تر ناکامیوں کو دیکھ کر موجودہ نگران سیٹ اپ کے بے کابو سیٹ اپ کے بے کابو یا بے اثر اثرات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر کیا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے پاکستان کی سب سے بری سیاسی جماعت کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے اور الیکشن میں فیر اینڈ فری الیکشن کے لیے انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے جو رکاوٹیں کھری کی جا رہی ہیں جو رکاوٹیں کھری ہو رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے یہ بری اہم ترین چیز ہے اسی بات آخر میں سب یہ بتا دوں کہ لفٹ بند ہوئی یا بند کی گئی لفٹ میں زیادہ لوگ ہوں تو لفٹ اوپر سے نیچے نہیں جاتی نیچے سے اوپر نہیں جاتی اور لفٹ میں زیادہ لوگ ہوں تو اوپر سے نیچے آنے میں بہت سہولت رہتی ہے اور یہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے تو سیکنڈ فلور پہ لفٹ بند ہو گئی اب اس کی انکویری ہو رہی ہے کیا یہ انکویری بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گی کیا اس انکویری کے بعد کوئی نئے چیز سامنے آئے گی انتظار کیجئے اگر بھی لوگ کا اس میں ضرور بتائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ